بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں سٹارٹ کرتے ہیں جی آپریشنل ایمپلی فائر ایز نون انورٹنگ ایمپلی فائر جیسا کہ آپ کو میں آپریشنل ایمپلی فائر ایز انورٹنگ ایمپلی فائر تو پڑھا چکا ہوں آلڑی ہم لوگوں نے آپریشنل ایمپلی فائر ایز نون انورٹنگ ایمپلی فائر آج کے اس بیوٹیفل سے لیکچر کے اندر پڑھنا ہے اوپ ایمپ ایز نون انورٹنگ ایمپلی فائر لوگیں کسی کا کوئی کوسن ہوگا وہ ٹریکٹ مجھے یہاں پر زون پر میسیج کر دے ٹھیک ہے تو اس کا کوسنڈ کو انسر اس کو میں پھر ساتھ ہی بول روں گا اچھا جی بچوں آپریشنل ایمپلی فائر ایز نون انورٹنگ ایمپلی فائر یہاں پر آپ کو پتا ہے بچوں جس طرح کہ ہم لوگوں نے انورٹنگ ایمپلی فائر کو پڑا تھا ٹھیک ہے جی اسی طرح non انورٹنگ ایمپلی فائر ہے تھوڑا سا میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں جی کہ ہم لوگوں نے انورٹنگ ایمپلی فائر کے اندر کیا چیز پڑی تھی اگر بچو آپ لوگوں کو یاد ہو انورٹنگ ایمپلی فائر میں ہم لوگوں نے کہا تھا دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ہوتا ہے اپریشنل ایمپلی فائر ایسے یہ ایک اپریشنل ایمپلی فائر ہے بچو یہ آپ کو پتا ہے اس کے دو ٹرمینلز میں نے شو کی ہے ایک کو میں نیگیڈیو کا نام دیتا ہوں ایک کو میں پوزیٹیو کا نام دیتا ہوں اور بچو یہ ہمارے پاس آؤٹوٹ ہے ایسے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ جو بیٹری لگائی جاتی ہے اس کو بولا جاتا ہے بائسنگ بیٹری یہ بائسنگ بیٹری کیوں لگائی جاتی ہے پوزیٹیو وی سی سی اور نیگیڈیو وی سی سی اور یہ بچو کیا ہے جی آؤٹوٹ ہے یہ ہے جی انورٹنگ انپوٹ بچو یہ کیا ہے انورٹنگ انپوٹ اور یہ کیا ہے بچو نون انورٹنگ انپوٹ ہے ایک انورٹنگ انپوٹ ہے اور ایک بچو نون انورٹنگ انپوٹ ہے ٹھیک ہے اب یہ انورٹنگ یا نون انورٹنگ انپوٹ ہو گئی اب ہم بچو یہ کیا اپریشنل ایمپلی فائر میں ہم لوگ جب بچو میں نے آپ کو بتایا تھا انورٹنگ کے طور پر یوز کرنا ہے تو نون انورٹنگ کو گراؤنڈ کر دینا ہے اگر نون انورٹنگ کے طور پر یوز کرنا ہے تو بچو پھر آپ لوگ کس کو گراؤنڈ کر دیں گے انورٹنگ ٹرمینل کو گراؤنڈ کر دیں گے یہ چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہیں بچپن میں بچپن سے مراد جب اپریشنل ایمپلی فائر کا ٹوپک ہم نے سٹارٹ کیا ہے تب کئی پڑا ہوئی ہے تو اس کے بعد آپ دیکھیں یہ لگائی جاتی تھیں اس کے اندر کے سرکٹ کو آن کرنے کے لیے بچو یہ بیانٹریز کیوں لگاتے تھے اس کے اندر کے سرکٹ کو آن کرنے کے لیے لگاتے ہیں اب دیکھیں اگر انورٹنگ کے طور پر یوز کرنا ہے تو انپوٹ سگنل اس کو دیں گے انورٹنگ کو گراؤنڈ کر دیں گے اور آوٹپوٹ اور گراؤنڈ سے آوٹپوٹ ٹرمینل اور گراؤنڈ سے ہم لوگ بچو آوٹپوٹ لے لیں گے اب آج کے اس لیکچر میں بچو ہم لوگوں نے نون انورٹنگ کے طور پر ایمپلی فائر کو یوز کرنا ہے تو بچو اگر نون انورٹنگ ایمپلی فائر کے طور پر یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگ اس کا ڈراؤ کریں گے سرکٹ سب سے پہلے نمبر پہ بچو ہم لوگ اس کی ڈراؤ کریں گے ایک بیوٹی فل سا سرکٹ ڈراؤ کریں گے یہ لو جی یہ جب بچو ہم نے اس کا سرکٹ ڈراؤ کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپریشنل ایمپلی فائر میں یہ ایسے اور پھر یہ ایسے یہ نیگٹیو یہ پوزیٹیو ایک نیگٹیو ترمینل ایک پوزیٹیو ترمینل اور یہ بچو آؤٹ پٹ ڈرمینل ادھر آپ کو پتا ہے پوزیٹیو وی سی سی اور ادھر آپ کو بچو پتا ہے نیگٹیو وی سی سی یہ ہے آپ کا آؤٹ پٹ ٹرمینل تھیک ہو گیا اچھا اگر بچو میں نے اب اس کو یوز کرنا ہے تو کیا کرنا پلے گا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے یہاں پر آپ کو پتا ہے کنٹرول ریزسٹنسیز ہوتی ہیں ایک ریزسٹنس آر ون ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ ٹرمینل کو آپ نے کر دیا بچو گراؤنڈ اسے کیا کر دیا آپ نے گراؤنڈڈ کر دیا اور ایک یہ ریزسٹر آپ کو پتا ہے اس کو فیڈ بیک ریزسٹر بولتے ہیں آورپوٹ اور انپوٹ کے ترمیان میں لگی ہوتی ہے بھائی اگر کسی نے پہلے اپریشنل ایمپلی فائر کے لیکچر نہیں دیکھے وہ وہاں سے جا کے لیکچر دیکھے اس کو پھر ہی سمجھ لگنی ہے اگلی بات لے جی بچو یہ نیگٹیو انٹرمینل کو میں نے کیا کر دیا گراؤنڈ کر دیا اب جو پوزیٹیو ٹرمینل ہے بچو یہ والا اس کے ساتھ میں لگا دوں گا انپوٹ سگنل ٹھیک ہے جی یہ وی ان اس سے مراد ہے ان یہ آلٹرنیٹنگ کرنٹ کا سورس نہیں ہے اس سے مراد ہے کہ انپوٹ سگنل آپ نے اس کو دے دیا اب زاری بات ہے جہاں سے سگنل دیا اس کا دوسرا ٹرمینل کسی ڈیوائس سے سگنل دیا ہے اس کا دوسرا ٹرمینل بھی گراؤنڈ کر دیا اور اب جو آپ لوگوں کے پاس بچو یہ تیار ہو گیا ہے اپریشنل ایمپلی فائر اس نون انورڈنگ ایمپلی فائر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دیکھیں اب آوٹپوٹ جو لینی ہوتی ہے بچو ہم نے وہ بھی کہاں سے لینی ہوتی ہے وہ بھی گراؤنڈ سے لینی ہوتی ہے ایسے اب جو آوٹپوٹ آپ نے لینی ہے نا بچو یہاں سے وہ آوٹپوٹ ٹرمینل اور گراؤنڈ سے لیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا انپوٹ ریزسٹنس سے کیا مراد تھا ریزسٹنس بٹوین انورٹنگ اینڈ نون انورٹنگ ٹرمینل اس کال انپوٹ ریزسٹنس اف اپریشنل ایمپلی فائر ریزسٹنس بٹوین آوٹپوٹ ٹرمینل انڈ گراؤنڈ اس کال آوٹپوٹ ریزسٹنس اف اپریشنل ایمپلی فائر تو یاد ہیے گا جب بھی اپریشنل ایمپلی فائر سے آوٹپوٹ دینی ہوتی ہے تو آوٹپوٹ ٹرمینل اور گراؤنڈ سے لینی ہوتی ہے اب آپ لوگ بچو یہ تین گراؤنڈ بنانے کی بجائے آپ لوگ سیدھی یہاں سے ایک تار ادھر لے کر آئیں ادھر سے ایسے گزار دیں اور اس پوری ایک تار کو کومن کر دیں یعنی ایک تار کو کومن کر کے اسی کو اس کے ساتھ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے کئی بچے اس کو اس طریقے سے بنا لیتے ہیں کئی بچے اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے بناتے ہیں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ لوگ جس طریقے سے مرضی اس کو ڈراؤ کر لیں ہاں مگر اگر آپ لوگ بورڈ کے پیپر میں لکھ رہے ہیں اب اس کے اندر آپ نے لکھنا کیا ہے تھوڑا سا ایکسپلین بھی تو اس کو کرنا ہے نا پیپر میں بیٹھ کے کے نہیں کرنا تو لوگ جی بچو اس کی ایکسپلینیشن آپ نے کیسے کرنی ہے بچو اس کی ایکسپلینیشن سمجھیں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے ان دس کیس انپوٹ سیگنل ایز اپلائیڈ بچو کیا ہم نے کام کرنا ہے جی انپوٹ سیگنل ایز اپلائیڈ لکھ دیں انپوٹ سیگنل ایز اپلائیڈ بچو کہاں پر اس کو اپلائے کر دیا ہم نے انپوٹ سگنل is applied at non inverting terminal at non inverting terminal بچو ہم نے non inverting terminal پر کیا اپلائے کر دیا انپوٹ سگنل اپلائے کر دیا انپوٹ سگنل is applied at بولتے نہیں ہوگوں گو انپوٹ سگنل is applied at non inverting terminal یعنی کہ پوزیٹیو کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب بچو اس کے بعد آپ لوگوں کو پتا ہے ہم لوگوں نے ان یہ بھی لکھ دیں ان inverting terminal is ان inverting terminal is grounded اور بچو inverting terminal کو کیا کر دیا ہے grounded کر دیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا لو جی اتنی سے چیز آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ یاد ہے بچو کہ as open loop gain of operational amplifiers as open loop gain of operational amplifier is of very high order بچو آپ کو پتا ہے is of very high order operational amplifier کا جو open loop gain ہوتا ہے بچو وہ تو high order میں ہوتا ہے تو اب open loop gain بچو high order میں ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ v positive nearly equal to v negative ہوتا ہے یہ کیسے آیا تھا بلا یہ یاد کریں open loop gain کس کے برابر تھا جلد جلد ہی بتا رہا ہوں open loop gain برابر تھا output over input input کو اگر آپ کو یاد ہو میں نے v positive minus v negative ہم نے لکھا تھا اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بچو اگر یہ چیز بہت high ہے تو اس کا مطلب یہ denominator پورے کا پورا کیا ہوگا بہت low ہوگا اگر open loop gain بہت high ہوگا تو بچو v positive minus v negative بہت low ہوگا اور approximately یہ بہت low ہونے کی وجہ سے اس کو ہم لوگ approximately کیا بولتے ہیں zero بول دیتے ہیں یعنی یہ v positive minus v negative is nearly equal to zero کیونکہ یہ بہت high ہے تو یہ بہت low ہوگا تو approximately zero یہ negative کو ادھر لے جائیں تو finally یہاں سے result نکلا کہ v positive is nearly equal to v negative تو اس لیے بولتے ہیں operational amplifier میں v positive nearly equal to v negative ہم consider کریں گے یہ بات میں نے آپ کو previous lecture کے اندر بھی already بتائی ہوئی ہے اب جو اگلی چیز ہے بچو اب v positive v negative کے برابر ہے یہاں تک نوٹ کریں ہری اب جلے لی ہینڈ ریز کر دیجئے گا نوٹ کر کے اب ادھر اگر آپ لوگ تھوڑا سا غور کر لیں نا تھوڑا سا غور کریں زیادہ غور نہیں کرنا بچو یہ دیکھیں ذرا آپ لوگ دیکھیں v positive اس وقت کس کے ساتھ اٹیچ ہے یہ v positive ہے یہ v negative ہے آپ لوگ اسی diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ v positive اس وقت basically v input کے ساتھ اٹیچ ہے یہ v positive کو v in دیا ہوا ہے آپ نے تو مجھے یہ بتائیں اگر v positive v in کے برابر ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں بچو اگر v positive v in کے برابر ہے تو v positive v negative کے بھی تو برابر ہوتا ہے تو v positive v negative کے بھی برابر ہوتا ہے تو بچو یہ کیا ہوگا اس کا مطلب کہ v positive اور v negative equal ہیں تو لہٰذا یہ بھی ایک دوسرے کے یہ v positive بھی v in ہوگا v negative بھی v in ہی ہوگا پھر دیکھو v positive v negative کے برابر ہوتا ہے یار اگر v positive v in ہے تو v negative بھی کیا ہوگا پھر بچو وہ وی انہی ہوگا کیا خیال ہے نیک خیال ہے تو بچو اس کو نوٹ کر لیں شاہباز جلدی منٹ لگا کے وی پوزیٹیویز نیرلی ایکوال ٹو وی نیگیٹیویز نیرلی ایکوال ٹو وی پوزیٹیویز ایکوال ٹو انپوٹ وولٹیج یہ چیز بچو اب آپ کے بہت زیادہ یوز ہونے والی ہے آگے کیلکولیشنز کے اندر یہ چیز نے اس چیز نے بہت یوز ہونا ہے آپ کی کیلکولیشنز کے اندر بھی دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں کو لگ بھی جائے گا پتا اس کو کر لیا نوٹ سب نے لو جی اب بچو اگلی بات یاد کریں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اس آر ون میں سے جو گزرنے والا کرنٹ ہے وہ آئی ون ہے اس میں سے جو کرنٹ ہے وہ آئی ٹو ہے اس پوائنٹ پی کے اوپر آپ لوگ اب کیا اپلائے کریں گے بچو وہی رول کہ ایڈ پوائنٹ پی ٹھیک ہے جی اس پوائنٹ پی پر کی سی ایل اپلائے کریں اپلائے کی سی ایل ایڈ پوائنٹ پی لیں کرتے ہیں اپلائے 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 کی سی ایل ایڈ پوائنٹ پی بچو جب آپ پی کے اوپر کی سی ایل اپلائے کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پوائنٹ کی طرف آنے والے کرنٹ پوائنٹ سے جانے والے کرنٹ کے سم کے برابر ہوتے ہیں تو آئی ون ایس ایکول ٹو آگیا اب آئی ون کیسے نکالنا ہے یاد کریں یاد کریں وہ طریقہ کیا طریقہ بھلا کہ اگر بچو آپ کے پاس یہ ریجسٹر ہے آر ون اس کا ایک ٹرمینل زیرو پر ہے دوسرا ٹرمینل بھی نیگیٹیو پر ہے تو بچو اس کا کرنٹ کتنا ہوگا کرنٹ ہوگا کرنٹ ایسے فلو کر رہا کرنٹ ہوگا زیرو مائنس وی نیگیٹیو ڈیوائیڈڈ بائی آر ون تو یہ آنسر آجے گا مائنس وی نیگیٹیو آور آر ون یہ کونسپٹ آپ کو میں نے بتایا ہوگا ہے آلریڈی یہ آپ کو بتایا تھا کسی بھی ریجسٹر کا کرنٹ نکالنا ہے پوٹینشل ڈیفرنس آور ریزیسٹنس جہاں سے کرنٹ آ رہا ہے بشک وہ زیرو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی ٹرمینل یہ وی نیگیٹیو ہمیں کیا لگے ان کی ویلیوز ہو رہی ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے کیا کام کرنا ہے زیرو زیرو جہاں سے آ رہا ہے وہ ٹرمینل کا پوٹینشل پہلے جس طرف جا رہا ہے وہ ٹرمینل کا پوٹینشل بعد میں ڈیوائیڈیڈ بھائی ریزیسٹنس ایز ایکول ٹو کرنٹ ہوگا تو بچوں دیکھیں یہاں پر اب آپ لوگ اور سے دیکھیں آر ون کا ایک ٹرمینل زیرو پر ہے دوسرے ٹرمینل بھی نیگیٹیو پہ ہے کیا خیال ہے اس کا مطلب میں یہاں پر پھر کہہ سکتا ہوں کیا کہہ سکتا ہوں کہ زیرو مائنس وی نیگیٹیو ڈیوائیڈیڈ بھائی آر ون ایز ایکول دو اچھا آئی ٹو میں دیکھیں اس کا ایک ٹرمینل بچوں کہاں پہ ہے وی نیگیٹیو پہ اور دوسرا ٹرمینل بچوں کہاں پہ ہے آؤٹپٹ والی سائٹ پہ ہی دیکھیں آر ون کا ایک ٹرمینل ادھر ہے دوسرا ٹرمینل ادھر ہے تو یہ کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا وی نیگیٹیو مائنس وی آؤٹپٹ آور آر ون ایز ایکول ٹو وی نیگیٹیو آؤٹپٹ آور آر ون ایز ایکول آر ٹو اب ایک چیز آپ لوگ یہاں پر اور نوٹ کرنے ابھی میں نے جس طرح کے دیکھا تھا کہ وی نیگٹیب کس کے برابر تھا بچو وی ان کے برابر تھا تو چلو ہم لوگ اس وی نیگٹیب کو وی ان کے برابر پٹ کرتے ہیں تو مائنس وی ان آور آر ون is equal to وی ان مائنس وی آوٹ پٹ آور آر ٹو یہ آگے آپ کے پاس اب نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں میں آر ٹو کو ادھر لے جاتا ہوں تو یہ بنجھے گا مائنس آر ٹو آور آر ون is equal to وی ان مائنس وی آوٹ آور وی ان کیا خیال ہے نہیں خیال ہے بچو میں نے اس کو ایسے لکھ دی یعنی وی ان کو ادھر لے رہا ہے آر ٹو کو ادھر لے گیا اب آپ لوگ دیکھیں اس وی ان کو باری پاری دونوں کے نیچے ڈیوائیڈ کروا دیں مائنس آر ٹو آور آر ون is equal to وی ان divided by وی ان مائنس وی آوٹ divided by وی ان اب یہ کٹ گیا تو مائنس آر ٹو آور آر ون is equal to ون مائنس وی آوٹ پٹ آور وی ان پٹ آ گیا اس وی آوٹ پٹ آور وی ان پٹ کو بچو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ گین بولتے ہیں اور آپریشن ایمپلی فائر کے ساتھ جب ایکسٹرنل بیٹری یعنی جب آپ لوگ اس کو ریجسٹرز لگا کے close کر دیتے ہیں بیسیکلی سرکٹ میں کرن فلو کرنا شروع کروا دیتے ہیں تو بچو اس وقت ہم لوگ اس کے گین کو closed loop gain بولتے ہیں ہم لوگ بچو اس کے گین کو کیا بولتے ہیں closed loop gain بولتے ہیں میں نے آپ کو ڈیفرنس بتایا ہوا ہے closed loop gain اور open loop gain میں ٹھیک ہو گیا بچو تو دیکھیں اب یہ gain ہے بچو یہ minus ادھر آکے plus ہو جائے گا یہ والا minus والا ادھر آکے plus ہو جائے گا تو finally آپ کے پاس بچو جو gain آیا وہ برابر آیا یہ ادھر آگیا minus میں plus ہو گیا یہ minus والا ادھر جلا گیا تو one plus r2 over r1 so that is actual formula to calculate gain of operational amplifier as non inverting amplifier تو یہ بچو آپ کے non inverting amplifier کے gain کا formula آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا ہے اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے pack کر لیں اور جو شاپر ہوگا اس کو double کر لینا ذرا سہا ساتھ ہیں اچھا اب دیکھو ذرا اس کا مطلب ہے یہ this gain depends only upon depends بچو کس کے اوپر depend کرتا ہے بتائیں depends upon depends upon two externally two externally connected resistances بچو دو externally connected resistances کے اوپر یہ depend کرتا ہے it is independent of بچو یہ independent ہے کس کے independent of internal structure of operational amplifier independent of یہ لازمی لائنے لکھنی ہوتی ہیں انڈ پر یہ بچے خوشی میں نا چھوڑ دیتے ہیں کہ لو جی ہمارے تو long question پورا ہو گیا internal structure of op amp کے اوپر بچو یہ depend نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف externally connected resistances کے اوپر depend کرتا ہے اور بچو یہاں پر دیکھیں آپ کہیں پر negative sign ہے نہیں ہے اس کا مطلب output and input output and input will will have same phase بچو output اور input کیا رکھیں گی will have same phase بچو output اور input کا phase کیا ہوگا same ہوگا تو بچو یہ تھا آپ کا operational amplifier as non inverting amplifier کا چھوٹا سا ٹوپک یہ اکثر اوقات paper میں long میں بھی آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو جیسے بتایا گیا ہے اس کو آپ لوگوں نے ویسے ہی اچھے طریقے سے paper میں لکھ کے آنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ جو non inverting amplifier یہ ہو گیا inverting amplifier ہے operational amplifier کی characteristics ہیں اس کے related examples ہیں اس کے anti test کے concepts ہیں ان سب کے جو link وغیرہ ہیں وہ میں description میں نیچے دے دوں گا ٹھیک ہے یا comments میں نیچے دے دوں گا تو آپ وہاں سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں چینل کو اگر subscribe نہیں کیا ہوا تو آپ لوگ اس کو subscribe کریں اپنے دوستوں اور friends کے ساتھ share کریں اس کو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ آپ کو کامیاب کرے